اسلام علیکم میرے نام فرین آپ دیکھ رہے ہیں کوکفت فرین تو آج میں بنا رہی ہوں خجور کے لڈو ڈیٹس لڈو بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے جو یہ کاجو بدم اور جو بھی تھا میرے پاس ڈرائی پروز اس کو میں نے بھون کے ایسے دردرہ پیس لیا تھا اور یہ میں نے خجور کے سارے بینچ نکال لیا تھے میں نے دو کٹوری خجور لیا تھے اور ایک کپ کشمچ لیا تھا اور میں نے چار ٹیبل سپون جو ہے گھی لیا تھا اور پھر اس گھی کو ہم گرم کر لیں گے گھی کو گرم کرنے کے بعد ہم اس میں خجور کو ایڈ کریں گے گھی گرم ہو رہا ہے یہ ہمارا گھی گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں خجور کو ایڈ کر لیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور میں نے اسے بنایا تو بچوں کو بہت زیادہ پسن آیا اگر آپ کے ہمارے چھوٹا ڈی بھی ہو تو اسے اگدم بارک پورڈر بنا دیجئے آپ کے ڈرائی فروٹس کو تو وہ آسانی سے کھا سکیں گے اور یہ دیکھئے یہ ڈیٹس میں نے ڈال دیا ہے خجور ڈال دیا ہے میں نے اس میں ہم اسے اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں اس میں کشمش اور ہمارے سارے ڈرائی فروٹس ڈال کے اسے پانچ منٹ تک اچھے سے سوفٹ ہونے دوں گی خجور کو اور پھر ہم اس کے اسے بند کر کے ہم اس میں جو ہے تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کے لڈڈو بنا لیں گے یہ دیکھئے میں نے سارا سب کچھ ایڈ کر لیا تھا میں نے سب ایڈ کرنے کے بعد 5 منٹ اسے اچھے سے پکایا تھا پانچ منٹ میں اسے سلو فلیم پہ میں نے اچھے سے سوفٹ ہونے دیا تھا خجور کو اور پھر میں نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے گول گول لڈڈو کے شیف دے دیئے تھے اگر آپ کو جو بھی شیف دینا ہے آپ دے سکتے ہو میں نے اسے گول لڈڈو کے شیف دیئے تھے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ تیشی لگتے ہیں اور یہ بہت ہیلی بھی ہوتا ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں اور آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے یہ دیکھیں میرے سارے لڈڈو جو ہیں بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اسی طریقے سے سارے بنا لوں گی